موسیقی نے بتایا کہ ازاد کشمیر حکومت نے امن و امان برقرار رکھنے کے لئے وفا کی حکومت سے ایف سی کی خدمات مانگی ہیں توشہ خانہ کیس میں قومی احتساب بیورو نیب نے بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نئی تحقیقات شروع کر دی ہیں سمیلنے والے اطلاعات کے مطابق قومی احتساب بیورو نیب نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی خلاف نئی تحقیقات شروع کر دی ہیں ان پر قیمتی تحقیق غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کا الزام ہے نیب نے بانی پی ٹی آئی کو نئی انکوائری میں تلبیہ کیا تھا اور سولہ اپریل کو نیب رابل پنٹی آفیس بلائے گیا تھا ایف بی آر کی جانب سے پانچ لاکھ چھ ہزار سے زائد افراد کے سمز بند کرنے کے لئے انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق ایف بی آر نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے ایف بی آر نے پانچ لاکھ چھ ہزار سے زائد افراد کی موبائل فون سمز بند کرنے کے لئے نشاندہ ہی کر لی ہے ایف بی آر نے بتایا کہ پانچ لاکھ چھ ہزار سے زائد افراد کی آمدن اتنی ہیں وہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے قابل ہیں وزیراعظم شہواز شریف نے کہا ہے کہ کھربور پے کرپشن کی نظر ہو رہی ہیں ملک سے بدنوانی کا خاتمہ شاہ خرچیاں ختم کریں گے ای آر وائی نیوز کے مطابق وزیراعظم شہواز شریف نے عالمی جمع مزدور کے موقع پر اسلامباد میں تقریب سے خطاب کرتے کہا ہے کہ ملک میں کھربور پے کرپشن کے نظر ہو رہی ہیں وطنی عزیز سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے شاہ خرچیاں ختم اور مزدوروں کے تنقاہ ہمیں اضافے کی کوشش کریں گے وزیراعظم نے کہا کہ مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی کو بہت زیادہ تنگ بنا رکھا ہے عام آدمی کے لئے شبروس محنت کے باوجود اخراجات بڑی مشکل سے پورے کر رہا ہے آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے یہ کمی مہنگائی کے متبادل تو نہیں لیکن حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ملک سے امیر اور غریب کے فرق کو کم کیا جائے